اسلام علیکم سپرینٹس آج ہم کچھ فنکشن کی بیسک ٹائپس پر بات کریں گے ٹائپس او فنکشن اور ون بائی ون ڈھے میں کچھ چیزیں اس کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ٹائپ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں that is into function کیا؟ into function into function کیا ہے simple اگر ورڈنگ میں اس کو دیکھیں یہ میرے پاس let's suppose ایک سیٹ x ہے اور یہ میرے پاس سیٹ y ہے اس میں ہے a b c اس میں ہے x y z let's suppose x to y product perform ہوئی ہے a کو میں نے x سے ملایا b کو میں نے x سے ملایا c کو میں نے y سے ملا دیا c کو کیا ملا دیا y سے ملا دیا تو یہ function تو بن گیا ہمارے پاس یہ کیا ہے x to y ایک function ہے اب یہ into function کب ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں اس function کو اگر میں یہاں پر بنا لوں تو یہ ہوگا a کو ما x b کو ما x and c کو ما y تو یہاں پر اس function کی اگر میں آپ سے پوچھوں range کیا ہے range of that function is x and y range of that function is x and y which is subset of which is subset of set y جو set y کا کیا ہے subset ہے تو ایسا function جس کی range جو ہے product کے second set کا subset ہو جائے اسے ہم کیا بولتے ہیں into function بولتے ہیں کیا بولتے ہیں into function بولتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے جس کو ہم onto function کہتے ہیں کیا کہتے ہیں onto function onto function کیا ہے onto function for example میں یہ ہی set لے رہا ہوں a b c اور یہ set x ہو گیا یہ میرے پاس set y ہو گیا set x to y product perform کی گئی ہے اس میں ہے 1 2 3 4 تو یہاں پر اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں 1 2 3 یہاں چاہیں پہلے والے set لے رہوں اگر میں آسانی ہو جائے گی x y z اب a کو میں ملا رہا ہوں x کے ساتھ b کو ملا رہا ہوں میں y کے ساتھ اور c کو ملا رہا ہوں میں z کے ساتھ تو لیتس پوز یہاں پر d element بھی ہے اس کو بھی میں z کے ساتھ ملا رہا ہوں اور function کیا بنے گا function میرے پاس بنے گا a کو میں a کو میں b کو میں y c کو میں z اور d کو میں z تو یہ میرے پاس ایک function بن گیا یہ کیا بن گیا function بن گیا اب اگر اس کی range کی بات کریں کس کی بات کریں range کی تو range کیا ہوگی range of this function will be x y z z repeat ہو رہا ہے ہم نے ایک مرتبہ لکھا ہے تو types of functions کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ range کو دیکھیں گے جبکہ ہم function کی جب بات کر رہے تھے تو ہم صرف اور صرف domain کو consider کرتے تھے آج میں types of functions کی بات کر رہا تو دیکھیں میں range کو discuss کروں function بن گیا ہے function کام بنے گا جب domain فسٹ کے ایک وال ہوگی domain کی elements پر repetition نہیں ہوگی لیکن جب آپ نے types of functions کی بات کرنی آپ نے into کی بات کرنی آپ نے one to one کی بات کرنی آپ نے onto function کی بات کرنی ہے تو ہم صرف اور صرف کس کی بات کریں گے range کی اور range یہاں پر کیا ہے second second elements x y z z repeat ہو رہا ہے مرتبہ لکھ دی which is equal to set y یہاں پر subset تھا اور یہاں پر range جو ہے وہ second set کے equal ہے اور اگر range second set کے equal آ جائے یا پھر میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں range جو ہے وہ equal آ جائے code main کے code main سمجھتے ہیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا جس set کے اندر range لائے کر رہی ہوگی وہ set کیا ہوگا code main ہوگا اور اگر range اور code main آپس میں equal ہو جائے تو ہم بولیں گے یہ کیا ہے what one function یہ کیا آہ sorry onto function یہ کیا ہے onto function ہے تو into function میں نے ساتھا ورڈیگ میں آپ کو سکھایا ہے وہ کیا ہوتا ہے into function میں range جو ہے وہ سب سیٹ ہوتی ہے کس کا second set product میں second set جس کو آپ code main بھی بولتے ہیں range is subset of code main range is equal to code main یا range is equal to second set product تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے onto function اب اگر میں بات کروں one to one function کی تو one to one function کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں one to one function کوئی function one to one کب ہوگا کوئی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور one dash one کر کے بھی لکھتے ہیں for example یہ میرے پاس set x ہے یہ set y ہے x to y function بنا ہوا ہے a b c x y z تو a کو میں x سے ملا رہا ہوں b کو y سے اور c کو z سے دیکھیں one to one correspondence نظر آ کیا آ رہی ہے one to one correspondence اچھا اس کو میں بناتا ہوں کہ اگر آپ type دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک function range میں نے calculate کی ہے جہاں چاہیں پہلے میں function لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو function کیا بنے گا a, x a, y a, x b, y and c, z یہ میرے پاس function ہے اچھا اس کی range مجھے بتائیں range کیا ہوگی range ہوگی x, y, z range کیا ہوگی x, y, z اچھا یہاں پر range کی elements میں آپ دیکھیں گے repetition نہیں ہے range کی elements میں repetition نہیں ہے x بھی ایک مرتبہ ہے y بھی ایک مرتبہ ہے z بھی ایک مرتبہ ہے جبکہ range equal ہے second set range equal ہے code domain کے تو اگر range equal ہے code domain کے function on to ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز observe کرنے والی ہے وہ کیا ہے no repetition in range elements range کے elements میں repetition x بھی ایک بار ہے z بھی ایک بار ہے لیکن یہاں پر اس case میں آپ دیکھیں اس case میں آپ range کے elements میں repetition نظر آئے گی c کے لیے بھی range z ہے اور d کے لیے بھی range کیا ہے یہاں پر repetition موجود ہے یہ صرف اور صرف on to function ہوگا لیکن یہاں پر repetition نہیں ہے b x کے لیے a کے لیے 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 اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے one to one بھی ہے یہ on to بھی ہے اور یہ کیا ہے one to one function بھی ہے اور ایسا function جو on to b ہو اور one to one بھی ہو ایسا function جو same time پر on to بھی ہو اور one to one بھی ہو اس کو بولتے ہیں by objective function اس کو کیا کہا جاتا ہے by objective function تو same time پر function جو ہے وہ on to بھی ہو سکتا ہے اور one to one بھی سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ صرف on to اگر range repeat نہیں ہو رہی تو ہم بولیں گے وہ خالی on to اگر range repeat ہو رہی ہے آگر یہ range repeat نہیں ہو رہی ہے تو یہ on to ہو گا اور range repeat نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہو گا one to one اگر range code main equal ہے تو on to اگر range subset ہے کس کے code main کے تو پھر ہم بولیں گے یہ کیا ہے into function one to one function by core name ہمارے پاس injective function one to one function کو ایک اور نام دیتے ہیں وہ کیا ہے injective function تو یہاں پر یاد رکھ لیں کہ range جو ہے وہ basically repeat نہیں ہوگی in other words اگر آپ سے کہ نظر آئے گی کیا آئے گی one to one correspondence نظر آئے گی تو یہاں پر آپ repetition in range elements بھی کہہ سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو one to one correspondence آپ کو one to one correspondence بھی نظر آئے گی تو function کیا ہوگا ہمارے پاس one to one ہوگا function کیا ہوگا one to one تو یہاں پر mcq آپ کے ساتھ discuss کرنے لگا ہوں وہاں پر ہم one to one function کو مزید elaborate کرنے کوشش کروں گا آپ کے سامنے تو one to one function into function اور ہمارے پاس ہم نے پڑھا onto function یہاں پر mcq plot کر رہا ہوں which of the following which of the following is one to one function ان میں سے کون سا function one to one ہے بھر بری ڈس کس کیا تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں alpha option ہے آپ کے پاس graph کی form میں اس نے یہ question دیا ہوا ہے یہ اس نے graph بنایا ہے اور کہا ہے y is equal to f of x یہ function کا graph ہے beta option میں اس نے کو function دیا ہو ہے let's pause یہ function دیا ہوا y is equal to f of x charlie option میں اس نے ہمیں function دیا ہو ہے یہ ٹھیک ہو گیا delta option let's suppose ہے 39 تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ بتائیں کہ ان میں سے کون س function جو ہے one to one here premises village voi bottom موسیقی